اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں زندگی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور کسی سے حسد نہ کریں کسی کے لیے اپنے دل میں محل نہ رکھیں کیونکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہتر دیا اور وہ بہتر عطا کرنے والا ہے حسد سے کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا آج یہ دوستوں آپ کو ویڈیو میں حلدی نظر آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں سے اپنے سب بہن بھائیوں سے اپنے فرینڈ سے آج کی جو ہے ویڈیو بناوں اور شیئر کروں جس سے مجھے تو فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی ہو تو یہ ہے بلکل فریش حلدی جو ہے نا مطلب کہ کچھی حلدی ہے میں یہ دو دو روز پہلے اس کو میں لے کے آئی ہوں پھر میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے نیم گرم پانی میں میں نے اس کو کچھ دیر کے لیے ڈپ کیا اور اس کو اچھی طرح واش کیا کیونکہ اس پر دھیر ساری مٹی بھی تھی اور ریت بھی تھا میں نے اچھی طرح اس کو واش کر لیا پھر میں نے اس کو جو ہے ایک دن جو ہے پورا اس کو میں نے جو ہے اس کو خوشک کیا دھوک تو ہے نہیں تو ویسے ہی میں نے اس کو ہوا میں رکھا کہ یہ خوشک ہو جائے تو پھر آج جو ہے اس کو میں نے اس کی کٹنگ کی ہے کٹنگ کر کے تو پھر میں اس کو جو ہے نا اس کو کوٹوں گی کوٹ کے پھر اس کو میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ ویک دھوب میں اس کو سکانا ہے دھوب میں سکا کے جیسے یہ خوش کو جائے گی ابھی تو یہ ہے بالکل گیلی جیسے یہ خوش کو جائے گی تو پھر میں اس کو گرینڈ کر لوں گی ٹھیک ہے گرینڈ کر کے تو پھر اس کو میں استعمال کروں گی یہ بالکل جو ہے نیچرل ساف ستری کوئی ملاوٹ والی جو ہے نا نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے خود لی ہے تو ظاہری سی بات ہے بزار کی جو پسی ہوئی ہوتی ہے اس میں تو پتہ نہیں اللہ معاف کریں کیا کچھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے ملاوٹ کی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حلدی کے بہت سارے فائدے ہیں یہ بہت سی بیماریوں کے لیے بھی جو ہے استعمال کی جاتی ہے ہم اسے روز کے کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ انٹی وائٹک ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ کینسر سے بچاتی ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے نظر تیز کرتی ہے جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہے وہ اگر یہ اس کو کھائیں گے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے یہ اکثر سردیاں جیسے سردیوں میں پاؤں کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں تو اگر آپ کسی بھی آئل میں کوکوناٹ آئل میں یا سرسوں کے آئل میں اس کو ڈال کر اپنی ایڈیوں پر لگائیں گے تو آپ کو وہ بھی فائدہ حاصل ہوگا اور سب سے بیسٹ جو ہے یہ پین کلر ہے آپ کوئی بھی پین کلر یوز کرتے ہیں تو اس کے سائٹ ایفیکٹ ہوتی ہیں تو یہ ہربل ہے دیسی ہے اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس سے آپ کو فہر زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو دیکھیں اس کے کتنے دھیر سارے فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں تو اسی لئے میں نے کہا کہ میں جو ہے نا اس کو خود لوں اور خود اپنے ہاتھوں سے دھوکے ساپ کر کے اس کو میں گرینڈ کر کے جو ہے نا استعمال کروں اور یہ جو ہے نا پین کے لئے بہت بیسٹ ہے جوڑوں کے درد کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ چوٹ لگ جائے تو آپ دودھ میں مکس کر کے اس کو پیئیں اس کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ دودھ میں ڈال کے اس کو نہیں پی سکتے تو آپ ایسا کریں کہ خالی کیپسول کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے اویلیبل ہوتے ہیں آپ لیں اور اس میں یہ کیپسولوں میں جو ہے نا آپ ڈال کے بھر لیں تو آپ دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ پیئیں تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی پینز ہیں دردیں ہیں جسم کی جوڑوں کی یا آپ کو کوئی پرانی چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہ چوٹ بھی انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی اور اس کا دیکھیں سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے ورنہ ہم بزار سے جو بھی میڈیسن لیتے ہیں ہمارے میدے کا ایشو ہو جاتا ہے ہمارے اور ایشو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہمیں گھبراد بچینی ہو جاتی ہے وہ ہیوی ہوتی ہیں تو یہ دیسی ہے ایک دیسی چیز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ہیوی نہیں ہے بس آپ ایسا کریں میں تو اس کو لے آئی ہوں مجھے خود جو ہے نا گھٹنے میں پین ہے میرا کافی ٹائم پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ میں پانچ سال سے میڈیسن یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو مجھے کوئی آرام نہیں ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے تو اب میں نے سوچا کہ مجھے سب کہتے ہیں کہ آپ حلدی جو ہے وہ یوز کرو حلدی یوز کرو تو میں نے کہا اب ایسا ہی کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا حلدی یوز کرتی ہوں اور ایک ویک لازمی میں کھاؤں گی کہ مجھے اس کا فائدہ حاصل ہو تو آپ سب بہن بھائی اور سب دوست بھی جو ہیں جتنے بھی ہیں آپ ضرور کھائیں ضرور اس کو اپنی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں یوز ملائیں ابھی تو موسم جو ہے اچھا ہے ویدر ہے سہدی ہیں تو آپ اسے ضرور استعمال کریں اور جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں تو گرمیوں میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ گرمیوں میں اگر اس کو کھائیں گے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جن کا میدے کا مسئلہ ہو تو اگر آپ سردیوں میں کھائیں گے اس کو استعمال کریں گے یا دودھ میں ڈال کے پیئیں گے تو اس کا زائدہ فائدہ ہے ابھی جو ہے ابھی تو یہ گیلی ہے جیسے ہی دھوپ نکلے گی میں اسے ٹرائے کروں گی دھوپ میں سکاؤں گی پھر میں اسے گرینڈ کروں گی اور جو ہے نا یہ بہت کم مقدار میں یوز کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ گھر کی ہے نیچرل ہے بلکل یہ بازاری نہیں ہے اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو بھی سکرائب کریں اور مجھے سپورٹ بھی کریں آپ کی سپورٹ سے جو ہے فائدہ ہوگا ورنہ تو پھر جو ہے نا آپ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کریں جتنا کیونکہ میں جانتی تھی جتنا مجھے اس کے بارے میں نالج تھا میں نے آپ سب سے شیئر کیا تو آپ بھی آپ کو اگر پسند آئے تو آپ لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں بہت شکریہ ڈینکیو سو مجھے اللہ حافظ